مرک چودی صاحب میرا اپنا ایک رائے ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق نہ ہو میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹاپ ٹو تھری سینئر موسٹ لوگ ہیں انہی میں سے ایک نے بننا ہے تو وہاں پر یہ شرط لگانا کہ جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے ان کو نہ لگایا جائے مجھے لگتا ہے یہ شرط ہے یہ اصول کے خلاف ہے جو طریقہ کا ایرہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے میں اس کا سخت مخالف ہوں لگائیں آپ اور آگے چلیں اپوائنٹمنٹ کریں یہ آپ کی بات بہت خوبصورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی جو کہ اس وقت بہت زیادہ اپورٹن رول اس کا پولیٹکس میں بھی آ چکا ہے اب نہ چاہتے ہیں ہمارے نہ چاہنے کے باوجود اور ان کے یہ کہنے کے باوجود کہ ہم آ پولیٹیکل ہیں پولیٹکس میں چیزیں جو نظر آئی ہیں بہت زیادہ آگے بڑے اس ساری صورتحال میں پہلے تو یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ جہاں تک آرمی چیف کی قرری کا تعلق ہے اس میں کسی طرح کی کوئی پولیٹکس انوالڈ نہیں ہے اور وہ میرٹ پہ ہو اور اس میرٹ کے لیے جو پرنسیپل آپ کو یاد ہوگا کہ سجاد علی شاہ والا جنگڑا جب پیدا ہوا تو اس وقت یہ پرنسیپل تیہ کر دیا گیا کہ چیف جسٹس وہ ہوگا جو سینئر موسٹ ہوگا انرسپیکٹیو آف آدھر ٹھنگز علاقے اس پہ بہت زیادہ اعتراض بھی آئے اور اس فیصلے پہ مجھے قدیب نائر صاحب برہوم ہو گئے انہوں نے اس زمانے میں جو کہا وہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ آرمی کے اندر بھی یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ یہ سواب دید ہے اور وہ سواب دید اس طرح استعمال ہوتی ہے ہر شخص جو ہے اچھا ایک تو بات اور بڑی ضروری ہے جو نئی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مومن تو ایک سراخ سے ایک دفعہ دسا جاتا ہے عمران خان صاحب پہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ مومن بھی ہیں آت میں تصویح بھی ہے اور بار بار ایک سراخ سے پھر ڈسے جانے کے لیے تیار ہیں کہ بھئی آپ نے ایکسینشن دی اور اس کے باوجود چیزیں اس طرح نہ چلیں معاملات نہ ہوئے اب آپ پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی آپ دوبارہ الیکٹ ہوں گے تو پھر جناب آف آرمی سٹاف آف منتخب کر آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو پھر آپ کا رجیم جو ہے وہ زیادہ چلو چھوڑ دیتے ہیں باقی چورو اور ڈاکوانی بات جو شانواز آنجا صاحب نے کی ہے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کا ایجنڈا کرپشن فری ایجنڈا ہے اس میں پھر آپ وہی کام کر رہے ہیں اور پھر وہی توقع کر رہے ہیں اور یہی نواز شریف صاحب نے کیا انہوں نے باوجود اس کے اور اب پھر وہی سوچ ہے سیاست دانوں کے اس سوچ سے نکلنا چاہیے اگر یہ واقعہ ہی سیریس ہیں کہ پالٹکس میں فوج کا روڈ نہیں ہونا چاہیے ادروائز ہمیں پھر کریئے نہیں بتا دیں کہ ایجنڈا دینا تو ہم ایک کاروائی یا فرضی کاروائی آپ کے فیصلے تو کہیں اور سے ہونے ہیں سر انہوں نے ایک انٹوئی کے اندر کہا بھی نا کہ بندے پورے کرنے کے لیے مدد لینی پڑتی تھی فون کال کروانی جنگسیوں سے پڑتی تھی